اسلام علیکم آپ پہلے مردہ ہیں کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ہستے اور انفکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں بنا پیار دکھاتے رہے ہیں میرا نام معزب علی میں محمد یوسر تو آج ہم اس ویڈیو پر ریاکٹ نیجا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا انویسٹمنٹ افغانستان تو انڈیا کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو پارلیمنٹ بنمائی تھا اور بھی ڈیم وغیرہ کافی چیزیں بنمائی تھے وہ بھائی سب دکھائیں گے انیر بلوکر ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا بھی ان پر دیں گے کارڈال کرتا ہے یہ بھائی نے بتایا ابھی کی کیسے لوڈ کی جاتی ہے what is the name of this gun M4 تو اس میں کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی جب ایٹریسٹہ ٹک ہوا تھا یہ پارلیمنٹ ہوس میں آپ کو بتا دوں انڈیا کی گورنمنٹ دوارہ بنایا گیا تھا انڈیا کی جو سرکار ہے اس نے یہاں پہ بہت اچھے کام کی ہے تو انڈیا اور افغانستان کی ریلیشن بہت اچھے تھے ابھی بھی ہیں اور تالیبان گورنمنٹ اتنا کوئی زیادہ بوری بھی نہیں ہے تالیبان گورنمنٹ میں افغانستان اب زیادہ سیف ہے یہ گھر بنیا ہے یہاں پہ کوئی روڑ نہیں جا یہاں پہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے افغانستان کا فلیک تھا وہ انڈیا کی طرف سے گفت کیا ہو جب مورنگ گائز سواگت آپ لوگ کا ایک اور نئی ویڈیو میں اور ابھی میں ہوں افغانستان کی کیپٹل کابل میں اور آج میں ہم لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں آج میں یہاں پہ لوکل کابل کو ہی ایکسپلور کرنے والے ہم لوگ تو ابھی سب سے پہلے تو کرتے ہیں بریک فاسٹ میں بھوانی اور امہ اور ہمارا کار ڈرائیور ابھی ہم لوگ جو یہ پیچھے ہوتر دکھ رہا ہوگا چھوٹا سا آپ کو یہاں پہ بھی بریک فاسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے لوکل کابل کو ایکسپلور کرنے اور یہاں پہ ہے جو ایسے بیٹھ کے کھانے کو ملے گا آپ کو چہر و اگرہ بھی مل جائے گی لیکن ایسے بیٹھ کے کھانے میں جو مجھا ہے نا آلتی پالتی مار کے جو مجھا ہے نا کھانے میں اس کے بات ہی الگ ہے ہلو سابی بردر ہلو 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 ہلی بات بگ بگ ساری دوگانے اوپر نہیں گئی دیا شیب ہے ریڈ شیب ہے دیا شیب ہے تو اس لئے جو ہم لوگ ابھی چاہی اور یہاں کی جو لوکل چاہی ہے وہ اور یہاں کی لوکل آفگانی روٹی ہا رہے ہیں 560 آفگان آفگانی یہاں پر کھانے کا ٹوٹل پرائز تھا ٹک ٹاک چاڑ لوگ کا بریک پاس ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ کونٹینینٹل ہوتل ہے پہلے کونٹینینٹل ہوتل تھا لیکن اب اس کا نام ہے جو بدل کے کابول کونٹینینٹل ہوتل ڈک دیا گیا ہے اور اس ہوتل میں جو لگ بگ 3 بار یہاں پہ ٹریسٹر ٹک ہوا تھا جس میں کافی لوگ مارے بھی گئے تھے جو بھی باہر چیز لوگ آتے ہیں وہ اس ہوتل میں ٹہرتے تھے یہ 5 سٹار ہوتل ہے انٹرنیشنل برانڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کونٹینینٹل ہوتل تو اس میں کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی تھی جب اٹریسٹر ٹک ہوا تھا کافی بار ہوا اس میں تین بار ہوا مجھے تین بار کا پتا ہے جہاں تک میں نے پتا کیا ہے وہاں تک اور یہ کابول کا ٹوپ ہوتل ہے آپ لوگوں پتا ہو کابول میں یہ ہی ایک ماتر سائد 5 سٹار ہوتل کابول میں ایک ماتر 5 سٹار ہوتل ملے گا اور اس ہوتل کی سیکرٹی اتنی ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے لگ چیکنگ ہو چکی ہے ہماری اور وہ وہاں پہ کانٹینینٹل ہوتل کابول کانٹینینٹل ہوتل کابول میں کچھ ایک دو چار بڑی 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 بیلڈنگ باقی سارے چھوٹی چھوٹی بلڈنگ کابول اتنا کچھ خاص ڈولپٹ سٹی نہیں کابول یہاں ڈولپٹ سٹی نہیں بڑا اپنی ڈولپٹ ایسے موربٹ کہ ہمیں دیکھتے ہی دیکھو کیسے بھاگ گئی ہے سو گائز ابھی کابل میں ہم لوگ ایک گروہ دوار ہے اس گروہ دوارے کو گھومنے آئے ہیں جس پہ 25 مارڈ 2020 کو اٹیک ہوا تھا اور اس اٹیک میں جو 20 سے لگوہ 25 لوگ مارے گئے تھے سکھ لوگ اور گائز یہ ہے جو وہ گروہ دوارے پہ جس پہ اٹیک ہوا تھا 25 مارڈ 2020 میں اچھلی ابھی یہ آپ لوگ اوپر دیکھ بھی رہا ہوگا لیکن ابھی یہاں پہ کیا کہ اللہ وڈ نہیں ہے صبح انہوں نے بولا آٹھ بجے یہاں بہت سیکیورٹی بہت زیادہ ہے تالیبانی لوگ بھی اتنے بھائی اتنی پونس تاج کر رہے ہیں پونچو مات ایک گروہ دوارہ گھومنے کے لئے تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ آٹھ بجے آنا وہاں پہ ایک باجی تھے ان سے میں نے بات کے انہوں نے بولا کہ آٹھ بجے آنا آپ لوگ تو پھر آپ لوگ آبی کیا ہی ہم لوگ الڈیڈی کا پی لیٹو ایک بچ گیا تو بولا کہ گروہ دوارہ کے اول آٹھ بجے کھلتا ہے ابھی کوئی ہے بھی نہیں یہاں پہ تو دیکھتے ہیں آٹھ بجے کل یا پرسو آٹھ بجے ہم لوگ ٹرائی کریں جے ابھی ہم لوگ آئے ہیں جو یہاں پہ کابول میں افغانستان کا پالیا میں انٹھاوس ہے وہاں پہ گومنے آئے تھے یہ پالیا میں انٹھاوس میں آپ کو بتا دو انڈیا کی گورنمنٹ دوارہ بنایا گیا تھا یہ پورا کا پورا یہاں کا کابول کا پالیا میں انٹھاوس ہے اور ایکچولی یہاں پہ اندھر نہاں ویڈیو بنانا آلاوڈ نہیں ہے یہ پالیا میں ٹاؤس انڈیا گورنمنٹ دوارہ دوزار ساتھ میں کانگریس گورنمنٹ دوارہ سٹارٹ کیا گیا تھا اس کا جو کنسٹریکشن ہے اور موڈی گورنمنٹ دوارہ موڈی جی دوارہ یہاں پہ دوزار پندہ میں اس کا انہوگریشن کیا گیا تھا تو اس کی جو لاغت آئی تھی انڈیا گورنمنٹ کو وہ تھی لگبک ایک ازار کروڑ انڈیا ھین روپیز اور اس کے اندر ناوڈیو بنانے کا پرمنسر نہیں ہی آپ لوگ آپ ہی بہت ہی جبردست بنان رہی رکھا بہت ہی ultimate بنان رہی ہے انڈیا گورنمنٹ رہا ہی वیڈیو بنانے کا پرمنسر نہیں ہے یہ एक तالیبان بھائی ہے جو ہمارے ساتھ آیا اس کو وزیٹ کروانے ہمیں باہر کامی ساری جو طالیبان کی فوج ہے نا وہ اس کی سیکرٹی میں لگی ہوئی ہے ایکچولی انہوں نے مجھے بہت شب اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے اس کو مvis Caribbeanھے بہت خ اچھے کام کیا ہے یہاں کے لوگوں کے لئے اسکولے بچوں کے لئے اسکولے کھولی ہے گلز کے لئے لڑکوں کے لئے اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ان کے لئے اسکولرشپ کیا ہے بہت اچھے کام کیا ہے یہاں پہ انڈین گورنمنٹ لگ بک 3 بلین یو ایس ڈالر انویسٹ کیا ہے جو کی انڈیا کا ایک میں بہت اچھا انیشیٹیو مانتا ہوں اپگان بھائیوں کے لئے اور وہ جو آپ کو سامنے بیلڈنگ دیکھ رہا ہے اسکول میں اپگانی بھائی ہے جو ہر انیش اگست کو اپنا انڈیپینڈنس دے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بیلڈنگ میں پہلے بتائی چکا ہوں انڈین گورنمنٹ کے دوارہ ہی بیلٹ کی گئی ہے یہاں پہ اندر بہت سارے لوگوں کو نا رکھ رکھاؤں کے لئے رکھا ہے بھائین لوگوں نے لیکن یہاں پہ تالیبان کے کوئی لوگ نہیں بیٹھتے یہاں پہ رکھ رکھاؤں کے لئے لوگ رکھیں تالیبان ایک چلی ابھی میں چیز میں پروبلم کیا ہے کہ تالیبان نے ابھی اپنی گورنمنٹ یہاں پہ وہ بنائی نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے مرضی آیا وہ اپنے مرضی سے بس اپنا لیڈر بنا ہے باقی ایسا کچھ نہیں ایسا کوئی فکس یہاں پہ کوئی مہن لیڈر نہیں ہے جو آئے وہی اپنے میں لیڈر بن جاتا ہے بس پہ پہنید بنڈید کیوں آپ کو مجھے گی میں آپ کے دور پہنید چیز میں چکھا رکھا کیوں آپ کو مجھے گی میں بتاک جو آپ چکھا رکھا رکھا چکام چکر رکھا رکھا جب کچھ آیا یہ پہنیدا ہے کچھ رکھا رکھا یہ سابسل جار�یم کیا ہے تک مطلوب ہے وہ تعالی ہے یہ ص spot ہے یہ 3 پیش ملکیں ہیں جس ووہبین درست نیرین اس پرہ رہنے اس پر کے پر کے پر اور پر اس پر کے پر میں لابت آگانسان ťا ہے اس پر اپنیز کا سی حیرت غاحت ملک کیا غازی ملکان خازیٰ مولا حان ترکام sanitizer روشہ شخص پیپلزاری اگل فٹا ہے تو ڈنابی بڑنٹ کو تسکی رہا ہے بان جان میں کوئی حدہ کی جو رہا ہے عدد آپ کی حاصل کی حاصل کی باری ہے یا باہر وقت جنہی ہے تو 인� دنیا اور افغانستان کے حاصل ہے ابھی بھی ہے اور تالیبان ہے کوئی حاصل حاصل کرنے کی قرابی بھی چیز نہیں ہے اب افغانستان کی حاصل ہیں اور افغانستان سے جا در یا دیو آہ، ابھی جنہی ویمنہ ڈیسٹریکشن لگا رکھے ہیں کہ چھٹے کے بعد میں محیلہ جو لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی تو سندھی میں آ رہا ہے ڈس مہینے بعد وہ بھی ہٹا دیں گے اور یہاں پہ یہ دی محیلہ ہوسکے ساتھ باقی چھہر چارڈ نورمل ہے یہاں پہ کشنے چھہر چارڈ کر دی نا گیا کام سے پھر اس کے بجنے کے کوئی چانچ نہیں ہے ریپ تو بہت دور کی بات ہے وہ گئے جمعانے جب پہلے تعلیمان سرکار میں ریپ وغیرہ ہوا کرتے تھے محیلہ ہوگی وہ گئے جمعانے اب اب یہاں پہ جو بہت پیسپولی سب کچھ چل رہا ہے میں زیادہ ہوسکتا ہے میں غلط بھی ہوں جو میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں جو فیل کر رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں بہت ساری لوگوں کے مند میں بہت ساری غلط غلط ڈھانا ہے لیکن سب کچھ کافی کچھ حد تک پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ تھوڑا تر دو ڈیولپمنٹ وغیرہ ان لوگوں میں تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہے تو وہ ابھی تک وہاں اس لیول تک نہیں پہنچے ہاں جب وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھیں گے نا ہائر پوزیشن پہ جب تھوڑا سا کافی اچھا ہو جائے گا افغانستان سیکوریٹی کو لے کر تو ابھی میں بتا سکتا ہوں کہ بہت جبردست ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دو چار دن پہلے ہاں بھی ایک بوم بلاسٹ ہوا تھا ایک سکول میں وہاں پہ کافی بچے مارے گئے تھے تو وہ کافی لوگ میڈیا اس کو ایسے درسہ تھی کہ وہ تالیبان نے کیا تالیبان نے یہاں پہ تیس اور چھوٹے چھوٹے ایسے تیرریسٹ گروپ ہیں تو وہ تالیبان کیا گیا وہ آئے دن نا تالیبان کی اقلاب کسنا کچھ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں اب اندر جو ہے ویڈیو بنانے کی پرمیسن نہیں اپ کو اندر بھی ویڈیو بنائیں کی میں بتاتا لیکن کوئی نامہ نے باہر سے بتا دیا ہے آپ لوگ کو اندرین گورنمنٹ میں یہاں پہ اندرین گورنمنٹ میں یہاں پہ اندرین گورنمنٹ نے یہاں پہ ابھی ہم لوگ وہاں پہ جو کابول پارلیمنٹ آوستہ وہاں پہ گھومتے ہیں اور اب ہم لوگ واپس آگئے ہیں یہاں کا یہ کوئی مارکٹ ہے کھانا پہ نہ کھائیں گی یہاں پہ دوپیر ہو گئی ہے لنچ بگرہ کریں گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوتل جاتے ہیں یا اور کہیں جاتے ہیں ایکچولی طبیعت آواز سے ہی لگ رہا ہوگا آپ کو طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہے یہ کوئی مارکٹ ہے یہاں پہ دیکھو یہ ایسے یہاں پہ ایسی گاڑیں چلتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے یہی پبلک ٹرانسپورٹیشن یہاں کا اوڈی کا نیسان بنا رکھا بھائی نے اس پہ یہ یہاں پہ ایسے رکشے ٹائٹ کے دو دو پہیے والے رکشے بنا کے رکھتے ہیں بھائی لی جا رہا ہے اور یہ ایدھر ویجیٹیبل فروٹ آن ویجیٹیبل مارکٹ ہے بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں فروٹ آن ویجیٹیبل مارکٹ میں یہاں پہ بہت سست ہیں بہت سست ہے فروٹ ملے گی آپ لوگوں کو ایک لگ بھاک ڈیڑھ سو روپے میں استعداد ملتے ہیں یہاں پہ ہے انار بھی ہے جو بہت سستی ملتی ہیں اور یہاں کے خیالی نیسے اور انار کی قویلیٹی یہاں کے انہر بھی ہے 304 سو روپے کلو سے کم نہ ملے یہاں پہ یہاں کا رکھت ہے فروٹ اور ویجیٹیبل مارکٹ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں کھانا کھانا ہے بھی یہاں پہ ایچے نونیج بنا رہے ہیں یہ دیکھو یار یہاں پہ oh my god یہ چکن ہے یہ سیلیڈ ہے ایکس چپس چپلی کباب چپلی کباب چپس 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 سموسا سموسا نونیج جیادہ کھاتے ہیں یہاں پہ لوگ اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ جو روٹی ہوتی ہے نا آفگانی روٹی وہ ایسی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو بہت ہار ہوتی ہے یہاں کے روٹی ہے یہ کہ نورمل انسان تو کھائے نہیں پائے جس کے دات کم جور ہونا وہ کھائے نہیں پائے یہاں پہ نونیج پکا رہے ہیں یہاں پہ پورا پورا نونیج بھرکے رکھتے ہیں اور یہ نونیج پکا رہے ہیں اور آپ کو یہ جو پول دکھ رہے ہیں اور سامنے یہاں پہ امیتا وچن کی جو خودا گواد موی ہے اس کا یہاں پہ سوٹنگ ہویا تھا مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ ہے تو سامنے پہ بھائی بتا رہے ہیں یہ سامنے پول دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں اور گائچ ابھی میں ہوں جو کابول کا اول پارٹ مال لوگ وہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اچھلی آج سبح سے ہم لوگ ہیں جو کابول کو ایکسپور کر رہے ہیں کابول میں ہم لوگ ہیں کابول کارلیا میں یہاں پہ بہنچ گئی ہیں یہ گھر بنے ہیں یہاں پہ کوئی روڈ نہیں جا رہا ہے کہ ان کو کلائمبنگ کرتے ہوئے وہاں تک جو اوپر تک گھر بنے ہوگا سب میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا یہاں سے ہر روز کا وہ دیکھو پورا پہاڑیوں میں بسے ہوئی ہیں گھر اور یہاں پہ جو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے وہ سیمیٹری ہے یہاں کا قبرستان ہے اور ادھر بھی وہ جو پہاڑیاں ہے نا ان میں بھی آپ کو وہ سب ہی پہاڑیوں میں گھر بنے ہوئی ہے تو ابھی میں تھا وہاں پہ اولڈ کابول کی طرف اور ابھی یہ اس کے جسٹ اپوزیٹ جو یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ کو کروز کر کے جسٹ اپوزیٹ سائیڈ میں ہے جو نیو کابول یہ یہاں سے دیکھو آپ لوگ نیو کابول والا یہ یہاں پہ آپ کو کچھ کافی بڑی بڑی بیلدنگ سوگا رہا دیکھ جائے گی میں بھی پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں یہ نیو کابول ہے جو اپر ایریا سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ تھا میں سوچتا تھا یہ بلکل بنجر بنجر سیتی ہے لیکن یہ دیکھو یہ یہاں سے دیکھتا ہے تھوڑا سا تھوڑا بہت تھوڑا سا آرہ بہت دیکھتا ہے یہاں سے کابول بھائی کی کچھ ایک آپ کو بڑی بڑی بیلدنگ سوگا رہا ملے گی وہاں پہ روڑ بگرہ ہے یہاں پہ اچھے کاسے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی کچھ بچوں کی چھوٹی ہوئی ہے اسکول کی اب آپ لوگ دیکھو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں ابھی یہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے تین چار دن پہلے اس میں کم سے کم پچاس بچے مارے گئے کیا کسور تھا ان بیچاری بچوں کا ابھی ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پہ کوئی جگہ ہے جگہ کا نام دن پہلے اس کا ملہ ہے تو تاپی وزیر محمد اکبر کان تاپی وزیر محمد اکبر کان یہ دیکھو یہاں پہ ایک فلیگ گزاukan یہاں پہ ایک فلیگ لگا رکھا ہے ان لوگوں نے کوئی تالیبان یہ افغانستان کا فلیگ نیا فلیگ ہے جو تالیبان لوگوں نے افغانستان کے لئے ڈیزائن کیا ہوئے وہ فلیگ ہے اور یہ جگہ دیکھو یار آر کا بھی خوبصورت جگہ ہے اور افغانستان کے فلیگ کی بات کی جائے تو جو پہلے والا افغانستان کا فلیگ تھا نا وہ انڈیا کی طرف سے گفت کیا ہوا تھا افغانستان کو لیکن جو اب والا فلیگ ہے نا وہ تالیبان کی طرف سے ہے افغانستان کے لیے جو یہ تالیبان لوگوں نے ڈیجائن کیا ہوا ہے یہ والا فلیگ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر گھومنے کے لیے یہ فوٹو گر آفر بھائیز آپ فوٹو کھینچتے ہیں ساہید اور یہ دیکھو یہاں سے پورا کابول ہے جو کافی اچھا خاصا بھی دیکھتا ہے یہاں سے ساہی بھی دیکھ رہا ہے کابول کا ادھر سے ہم لوگ پہلے اس پاڑی پہتے وہاں سے اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا تھا پہلے ہم لوگ ادھر تھے ان پاڑیوں پہتے ساہید وہاں سے کہیں سے ہم لوگ کابول کا پورا ڈ Action nellیا Źوٹ对کھا رہے تھے لیکن وہاں سے اچھا نہیں دیکھ رہتے ہے یہاں سے بھی دونڈ دھول چاہیے introducer کار دیکھ رہا ہے ڈ해�.: gakhousesیوں نے greatest کیسے میں بہتے ہیں اور حسنو Brand ڈھائیچ ہے کچھ Karena اس وقت ہے کروڑی اچھے پیر دیalnی ڈ aprooi ڈا یہاں سے لوڈ کرتے ہیں مجھے لوڈ کرنا نہیں آتا تھا بھی یہ بائے نہیں بتایا تھا یہ بائے نہیں بتایا ابھی کی کیسے لوڈ کی جاتی ہے what is the name of this gun M4 M4 latest model 16 latest model M4 latest model or old model no latest latest model wow why latest model first time first time I'm holding gun that's it first time تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا میں اس بائے سے جو تالیبانی بائے تھا اس سے سیکھ رہا تھا کہ میں کیسے gun gun اس میں بلیٹس لوڈ کرتے ہیں اور اس کے پاس latest model تھا پتہ نہیں کونچا model تھا ان لوگوں نے بتایا تھا تو اب تو میں یہاں سے تھوڑا سا comfortable ہونے لگ گیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں سو گائز یہ تھا آج کا کابول کا last destination ہم لوگ اب already سام ہو گئے تو اب ہم لوگ جائیں گے واپس سے تو اب میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں ملتا ہوں تالیبان کے افغانستان کے کسی ایک نئے ویڈیو میں till then bye bye take care اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں share کریں کمنٹ کریں اور یہاں نئے انسٹاکرام آئیڈی اور فیس بک آئیڈی آپ لوگ یہاں پہ مجھے فولو کر سکتے ہیں latest update کے لئے پانا جیدہ تو چلو وہ تو مشکل ہے یہ جو انٹے بغیرے لے کر پہنچے کیسے ہیں اور روز ضروری آتا ہے زندگی جو ہے اس کا سمال لے کر جو ہے اور اوپر پانی لے کر جاتے ہیں وہ کوئی آسان بات ہے صرف پانی کنرتی وہ کھچر رکھے ہوئے خود بھی تو کھچر ایسا تو نہیں کھچر لڑ کرتی آنا چاہا ہوتا ہے جیدہ ضروری ہے زندگی کا سمال ہے وہ گدو کے اوپر رضائے جاتے ہیں اور مشکل جیدہ جیدہ لوگ ادھر جائیں جیدہ گھروں کے اندر انٹر ہو جائیں جو باڑی لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں ان کو پتہ کدھر کدھر سے بدھر رہا ہے کون 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 سے گھر ہے کسی دروازے کے اندر انٹر نہ تالبان نے اٹھائے گیا تھا وہ پہلا ان کا جو وزیری آدم تھا وہ امریکہ کو جو پیسے بھی لے کر بھاگ رہا تھا اس کے جے خلاف تھے یہ آم جیس طرح ہم آم جنتا قرآن پہ خلاف ہے نا ہوں پیئے کہ قرآن نہیں اچھا ہوں لوگوں کو اب آم نہیں خلاف تھے اس کے تالبان خلاف تھے وہ کیا خلاف تھے نہیں وہ جو بھاگ گیا تھا وہ پیسے لے کر اس کے آم نہیں وہ اچھے سے نہیں چلا رہا تھا کنٹری کو اس بجا تھے اتنا دوال ہوا تالبان کو کتنا مشکل سے وہ پہنچے کتنے لوگوں کی جانے لی باکی جی ہے بھائی صاحب کہ جو لڑکیوں کی تلیم وہ نن نے دیکھا کوئی سکول کی بچیں جا رہی تھی جو لڑکیوں کی تلیم اس کے اوپر پبندی نہیں لگانے چاہئے تالبان اس بات میں بلکل غلط ہے اور تلیم جو ہے بھائی کہہ رہا ہے کچھ مہینوں بعد بات ہو رہی ہے کہ یہ پبندی ہٹ جائے ہٹ جانے چاہئے یا بھائی پڑھیں آپ جن کا ترقی کریں گے آپ جن کا demand کرے گی تو بھیو حکومت کو پڑھے لکھے ہوتا ہے پڑھے لکھے ہوتا ہے بھائی صاحب اگر پراپر ان کی حکومت کام نہیں کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو انڈیا نے ادھر بنوائے پارلیمنٹ بنوائے تین بلینڈ لگایا ہے تین بلینڈ ڈالر تو پیسر پر وہ انڈیا کے گھن بھی کہتے ہیں انڈیا کو برا برا بھی نہیں روڑتے ہیں اور یہ کانگریسر کے دور میں شروع ہوا تھا 2007 میں انہوں نے وہ رکھی تھی نہیں اس کی باقی بھائی بیلڈنگ بڑی پیاری بنائی لی تھی چاہی نقشہ جو ہے انڈیا نے انجینئر نے بنایا تھا یا طالبانوں نے بنایا جس نے بنایا بڑھنے ہی بہت پیاری بنائی اور طالبان کی یہ اچھی بات لگی بھائی جو مطلب حکومت سے لڑنے کے باوجود بھی جو چیزیں تھی جو انڈیا نے کی ہوئی تھی جو بھی بیسر جو چیزیں تھی ان کو سنبھالا اس کا نقصان نہیں کیا یہ چیز جو ہے بھائی صاحب یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ہم نے اپنی بنانی ہے تو وہ گرا بھی سکتے تھے وہ اتر کچھ نیگٹیو ڈالنے کے دیشن ڈالنے کے بات نہیں ان کا مقصد ہے بھائی صاحب ہم اپنے کنٹری کو آگے لے کر جائیں اور دوسرے کنٹری سے ٹریل کی بات بھی کر رہے ہیں انڈیا سے بھی کر رہے ہیں اچھا ایک اور بات جو پاتی بھائی لیکن جو کچھ گروپ بندی ہے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ گروپ ہیں جو تالبانوں کے خلاف ہیں لیکن ایک ایک بات ہے انڈیا کی جو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جہاں پر بھی انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں کسم سے ان کو تو نکالنے کے لیے بھئی جان توڑ کوشش کر دیتے ہیں یہاں پہ جب طالبان کے قومت آنے والی تھی نا تو سکھ برادری پہ کبھی حملے ہو رہی تھے در ہاں دوہزار دیس کے اندر وہ ہے تو بھائی صاحب مشن لگا کے انہوں نے اپنے وہ سکھوں کو واپس مانگایا ایڈیا میں یہ بات ہوتی ہے یہ امران ہے وہ تو ایسے ہمیں عام جنتہ کا انڈو خیال ہو یہ جانے بھی عام جنتہ مشکلات میں ہو دنیا کے کسی بھی کونے اندر اور جو امران ہوئے ہیں یہ فیجی نام کا کنٹری ہے فیجی نام کا کنٹری چھوٹا سایا ہے کنٹری اس میں ہندو ریلیجین کے لوگ جو ہیں وہ ادھر جا کے بس کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے تو وہاں کے جو لیڈر تھے ادھر کے جو تھے وہ کچھ خلاف سے ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے کیونکہ زیادہ تر جو کہے کسان وغیرہ یا مزدور طبقے گیا تھا یا کچھ شروع شروع ہوئی ان کے پر ظلم کر دیتے وہاں پہ بھی مشن کیا اور ان کو سٹمت کیا اور دل جا انڈیا کی یہ بات جو ہے وہ راجیب گاندی کے دور میں ہوا تھا تو کانگریس نے بھی اچھے اچھے سٹیپ لیا اپنے لوگوں کو لوگوں کی افاظت کرنے کے لیے آسا نہیں کہ کانگریس جو تھی وہ بلکل بیکار نکمیک پارٹی بلکل نہیں تھی بنوانی نکمیک پارلیمنٹ بنوانا لیکن جو اس کی دو گھاٹن تھا جو انیگریشن کیا ہے مجیدہ ہو جو ہے مران ہوئی کلیے بھی بھی بدونت بدونت وقت کے ساتھ لیکن یہ پاس ہے ہماری کی طرح نہیں ہے ایک پر جاکٹ چل رہا ہے جو نئی حکومت ہے تو اس کا روک اٹھی ہے انہوں نے کیا بھی انڈیا کا پیسہ لگا ہے انہوں نے انیسٹ پیئے وہ تو اپ نوہ ہے آپ کو کانمہ نے کیا جو مرتبہ ہو جانا ہے وہ حکومت رہے یا نہ رہے وہ مکمل ہونا ہے چاہیے کیونکہ اسے کنڈری کا نفسان لگا اور اتنا پیسہ لگا وہ تو زویا ہو جائے گا مہتی جی نے بھی تو گندم دی اتنی حریم ہے مہتی جی بھی اچھے ہیں وہ ان کا اصل میں جو اچھا لیٹر ہوتا ہے نا وہ کیا ہے اور آس پاس کنڈری کا اچھا ہے مجبوری بھی ہے یہ بات بھی ہے ہمارستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہوں کی مجبوری بھی ہے وہ مجبوری مین رشتہ ہی در سے ہے جب پاکستان رکھتا ہے بیش میں نہیں اس کے علاوہ مین ایشیاں کا رشتہ وہ افغانستان سے بھی ہے صحیح بات افغانستان سے روس میں اشتراز کر کے یہ چیزیں ہیں اور باقی یہ بھی ہے نا کہ انڈیا افغانستان یہ سارا ایک ہی تھا نا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اچھے لگی ویڈیو اور طالبان کا اچھے سے چلا رہے ہیں کارٹری آستہ آستہ بھائی ٹائم تو لگے گا خورمت کیونکہ اچانک سے اس طرح ڈیموکریزی بھی نہیں ہے نا صحیح بات ہے تو ایڈیوکیشن جب ٹھیک ہو جائے گی تو صحیح اللہت ہو جائیں گے بھائی پاکستان میں ایڈیوکیشن نہیں ہے تو ہے پاکستان میں ایڈیوکیشن ہے لیکن انڈیا کے کمپیریزن کا ہے تو بھائی اس سے کم ہے لیکن ایسا بہت بڑے لکھیں پاکستان میں لوگ بہت بڑے بڑے سارا ہمارے آجوں گانی لوگیں دیکھا کبھی ان کو پڑھتے ہوئے یا ہائی پوسٹ پر ہوئی ہو کبھی نہیں وہ جاتے نہیں اس لیوکر پڑھتے ہیں وہ جاتے نہیں میں بھائی صاحب میرا ایک بھائی ہے وہ نا ہے میڈیکل میں لگا ہوا ہے وہ جو مطلب میڈیکل میں ہے ہاؤسپیٹل میں کام کرتا ہے تو جب پولیو کے کترے پلانے ہوتے ہیں میں شروع میں پڑھتا تھا اسکول میں تو لکھنے لکھنے میں کافی تیجھ تھا تو وہ مجھے لے جاتے تھے ساتھ میں تو اکثر جو ہے نا پتھانوں کے گھر میں جب جاتے تھے شہر میں بسے میں فیصلہ بار میں پاکستان تو پتھانوں کے ایک ایک گھر میں بھائی صاحب ہاٹھ ہٹھ ساتھ بچے ہوتے ہیں اب بتاؤ اتنے بچوں کو پڑھانا کا ہے مشکل ہے ان کو پیٹ بھرنا ہی مشکل ہے پڑھانا لکھا رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہمار میں تو وہ کچھ نہ کوئی بھندہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی ریڈی لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ نہ کر رہا ہے کوئی کچھ نہ کر رہا ہے مطلب بچے ہونا اور پھر یہ شادیاں بھی جلدی کر دیتے ہیں جلدی کر دیتے ہیں پھر وہ ان کی مجبوری پیٹ تو بھائی صاحب پلانی کر کے چلنا چاہیے وہ نا یہ مثال دیتے ہیں کہ کہتے ہیں لبی پاک نے بولا کہ زیادہ بچے پیدا کرو اوپر والے کا یہ بھی ہے کہ بچہ جو پیدا کرو اس کی اچھے سے پرورش بھی کرو اور پڑھنا لکھنا بھی بھائی صاحب جو قرآن اترا نازل ہوا تھا اس میں پہلا جو ورڈ تھا وہ آئی تھا پڑھو بلکل اکرا اکرا مین پڑھو تو یہ پہلا وارٹی جیس تین میں بتایا گیا پڑھنے کا تو بتائیں وہ بندہ بول سکتا ہے کہ پڑھنے سے منع کیا گیا اسلام ہے نہیں بھئی نہیں منع کیا گیا وہ یہ غزبہ کے اندر پکڑا کہتا تھا مسلموں کو شرط یہ تھی آپ مسلمان لڑکوں کو بہر مسلم بچوں کو اگر اسلام پڑھانا ہاتا تو ہمارے پڑھنے کے بعد کسی کو آتا ہے اسلام لیکن دوسرا جو تلیم ہے اس کے بارے جنبی پڑھو بھرمایا ہے دنیا بھی تلیم پڑھاؤ تاکہ یہ شعور ان کے اندر ہو صحیح بات ہے ان کے ساتھ چل سکیں یہ تو باس لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں مولفی ہیں یا جو سکولر ہیں وہ اٹھا لیکن سکولر بھی بھائی بڑھتا پڑھتے ہیں ہمارے گاہوں میں ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا بچہ ہو جو پڑھتا نہیں کچھ چند ایک بچے ہو گئے جو وہ ہوتے ہیں نلائک ہو جاتے ہیں کھیل گود میں رہتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں وہ ایسے ہو جائیں لیکن اماں باپ کی کوشش تک کوشش سبھی کی ہے تو اچھا ہے بھائی گورنمنٹ نے اچھے اندین گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیے تھے افغاندستان کے رشتال رلیشن اچھے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی بھائی بھیاری تھی ویڈیو ملتے نہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی جو ساتھ اپ لئے اجازت نہیں اللہ موسیقی